یا ایوہا اللہین آمنو لا جس نے لاکر کا نام الہی دیا نکھت رستی نامس لگلی کورممنٹ ڈگری کالیج برائی طالبات نوہ قتل سرنگر پائیں شہر میں واقع اس کالیج کے اپنی ایک شاندار تاریخ ہے لیکن سن دوہزار تئیس میں نہ صرف اس کالیج کے لئے بلکہ محقب ہیں علیہ تعلیم حکومت جمع کشویر اور پورے کشویر کے لئے بالخصوص اس ڈاؤن ڈاؤن کے لئے ایک یادگار سال ہے مذہب کا رنگ و نسل کامٹ جائے گا یہ فرق مذہب کا رنگ و نسل کامٹ جائے گا یہ فرق پھر امن و محبت سے ہو گلزار یہ دنیا آخری شیرات کتی ہوں اے رب جہاں سن لے صدا ٹوٹے دلوں کی اے رب جہاں سن لے صدا ٹوٹے دلوں کی ہے امن مستقل کی طلبگار یہ دنیا باقی و سلام شکریہ بٹوارہ اور گاندے کی شندت کے بعد اس پورے برسگیر میں کیا کیا ہوا وہ سب آیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دانشور افکار کو جانیں گے ساتھ صندوقوں میں بھر کر گفن کر دو نفرتیں آج انسان کو محبت کی ضرورت ہے بہت اس وقت دنیا میں افرا تفری قتل و دارت گریب بل امنی بچینی ذات پاتر رنگ و نسل اور ذنر و جبر عام ہیں پوری دنیا امن و محبت کی ایک ایک بوند کے لئے ترس رہی کہاں برسگیر میں امن و یک جہتی علامہ اقبال اور مولانا عبال کلاوازا کی افکار کی روشنی میں چند قیمات پیش کرنا السلام علیکم ساتھوی صدی میں علم کلام اور رقیت کی جسر ہوا عالم اسلام میں مشرق سے مغرب تک چلی تھی اسے دل کی انگیتیاں سرد ہو گئی تھی اگر کہیں عشق چنگاریاں تھی تو وہ راہ کے دھیر کے نیچے دبی ہوئی تھی ورنہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک افسردگی بلکہ مردہ دلی چھائی ہوئی تھی جرونی در حرام دادا مزان من ازوامو اختم اسرار جان من بدار فتنہ اسر کحنو بدار فتنہ اسر روامن مکشمیر اردو کانسل کے زیادہ احتمام جو ہو رہا ہے مجھے حکم ہوا ہے کہ علامہ اقبال ربو کلام آزاد پر تھوڑی سی گفت رحمان سوکورٹ ڈیلی کالیگ شفت رحمان بلہ ربو تھا تو وہ یہ جو اہدان مستان صدق بارمولا مصومہ علی ایمی روڈ کالیگ ان کے ہمرا کوئی نہیں ہے ان کے ہمرا خدا آئے ورم اس نے اخلاف دیتا ہے جنیدان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو ہے یہ جلگہ دیتا ہے سب نے اچھی میند کی ہے دیتا ہے سوکہ ساہیل مشتا فکس حکم ساژیدر جاوید 세 من titanium ری 들انچ؟ ملو الہز جاوید اردو وہ زبان ہے اگر آپ حقیقت میں دیکھیں جس کی وجہ سے مذہب ہم تک پہنچا ہے یہ سیدھی بات ہے کہ اگر آپ ترجمہ اردو میں نہ پڑھتے تو آپ نہیں جانتے کہ قرآن کیا ہے اتنا مذہب کیا ہے تو ایک پہلی بات ہے دوسری بات یہ کہ اردو کا معاملہ ایسا ہے کہ اب یہ کہیں ہندی میں زم ہوئی کہیں کسی اور زبان میں ہوئی لیکن پھر بھی ابر آتی ہے اور زبان کی بات یہ مانے جاتی ہے جتنی زبان اکومنڈیٹنگ ہے جتنے بار کے وہ انفلانسز لیتی ہے اتنی پختہ ہو جاتی ہے اگر آپ اردو میں دلچسپی پیدا کرتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں بچے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں بچے اب دیکھیں آج کا جاتا زیادہ بچے ہیں آپ کو دکھتا ہندی بولتے ہیں چھوٹے بچے وہ چھوٹے پانچ سات چھ سال سات سال کے کبھی غور کیا کیوں وہ سارے کارٹون ہندی میں دیکھتے ہیں تو ہندی اس نیٹرلی انٹرسٹ سے ہندی ان کے اندر سے دی جاتی ہے دلچسپی سے اب آپ دلچسپی سے یہ بات بچوں تک پہنچائیں گے صرف ایک سبجیکٹ سال نمبر کا نہیں رکھیں گے اس کے علاوہ بہت کچھ کام ہوگا اس میں تو وہ اس کو ایکسپٹ کریں گے مقصد یہی ہے کہ یہ جو اکومی یک جہتی کا مقصد ہے دوسرا کہ جو اردو میں بچوں کا انٹرسٹ کام ہے یہ بڑھ جائے اس سے اس کا ہر دور ہوتا ہے پہلے جیسے کہ دور تھا اردو کا پھر اس کے بعد سائلس کا دور آیا اور اب یہ میں نے جو کہا نیشنل ایڈکیشن پالسی ہے اس پر زیادہ اسی پر زور رہا ہے کہ جو قومی زبانیں ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ ہندی ہو چاہے وہ اردو ہو چاہے وہ لوکل زبان کشمیری ہو اس پر زیادہ سٹر آگیا جاتا ہے آج کل نئے ایڈکیشن پالسی کی وجہ سے اس لئے میں پور امید ہوں کہ جو ہماری بچیاں ہیں یہ جو لوکل زبانیں ہیں چاہے وہ سٹیٹ لیول پر ہے یا وہ نیشنل لیول پر یہ اس پر زیادہ پارٹسٹو پڑھیں کیونکہ پالسی ایسی آئی ہے ان کو ضرور یہ سبجیکٹس لینے ضرور ہیں